ہیلو دوستو نمسکار میں ہوں دیپک اپنے چینل ڈی کے ڈیٹیکسن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بتائیں گے مونگ کے کھیتی کے بارے میں اس میں کیا دینا ہے کون سارا سائن دینا ہے کون سارا روڑک دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے سب پوری جانکاری ہمارے چینل پر بنے رہی ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو تو آپ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں مونگ کی بھولائی کے بارے میں بات کرتا ہے دوستو پندرہ فروری سے لے کے پندرہ مارچ تک کا بیسٹ سمیہ ہوتا ہے ایسے بھی مونگ تو آگے پیچھے بھوئی جاتی ہے اسے کوئی بات نہیں لیکن جو اس سمیہ ہم نے بتایا ہے پندرہ فروری سے پندرہ مارچ تک کا اے بیسٹ ہوتا ہے اس میں اچھی کوالٹیک گروتہ اور ادھیک پیداوار ہوتی ہے اس میں موسم اس کے انکول ہو جاتا ہے مل جاتا ہے تو ہم بات کر لیں اس میں ڈی اپی کتنا ہے مطلب کہ وہ رسائیں کیا کیا دیا جائے گا کیسے تو اس میں زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ڈی اپی ایک کیجی اور پوٹاس ادھا کیجی پرتی بستہ کے حساب سے دینا ہے بھوگائی کے سامنے بس ایک بار دینا ہے اور اس کے بعد نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ اس میں ایک اور بات کا دھیا رکھیں اس میں پانی ادھیک نہیں دیا جاتا ہے ایک دو پانی دیا جاتا ہے اگر بائی چانس کسی وجہ سے آپ کی فسل میں بریدھی زیادہ ہوتا رہی ہو اس میں پی جی آر کا پیوک کیا جاتا ہے پی جی آر آتا ہے مارکیٹ میں پلانٹ گروث ریگولیٹر ہے اس میں دینا بہت جاری ہو جاتا ہے نیتی اس میں پھلی نہیں لگتی ہے پورا بیکاس اس کے پیڑ پہ ہی چلا جاتا ہے مارکیٹ میں بہت سارے پی جی آر آویلیویبل ہیں جیسے ایک ہو گیا ہے لیوسین کے نام سے بھی ایک آتا ہے بہت اچھا ریجر دیتا ہے ہم لوگ اسی کا یوچ کرتے ہیں لیوسین تو اس کی ماترہ کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے اگر پودھا چھوٹا ہے تو اس میں کم ماترہ میں دینا ہوتا ہے لگ بھرک دس سے پندرہ ایمل پرتی پمپ چھوٹا پودھا میں اور بڑا رہ گا تو اس کی حساب سے بڑھتا جاتا ہے اور اس کے بعد خاص دھیان دینے والی بات ہوتی ہے اس میں جنرلی کٹنا سا کپریو کیا جاتا ہے اور ایک اور امیڈا کلوپریٹ کا چھڑکاو ہمیشہ کرنا چاہیے چھوٹی سی جان کائی تھی دوستوں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے تھے تو ہمارے چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں جائے ہند جائے بھارت